السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انوو ٹی وی عوض بللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈینگی کی وبا نے ملک میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے کیونکہ روان سال کے دوران اب تک چوالیس ہزار سے زائد افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماری میں انترا ہو چکے ہیں اور ان میں سے چھاسٹھ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں 2011 میں ستائیس ہزار افراد اس مرد سے متاثر ہوئے لیکن اموات کی تعداد روان سال کے مقابلے میں لگ بگ چھ گنا زیادہ تھی کیونکہ اس میں تین سو ستر افراد ہلاک ہوئے تھے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انوو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں کومی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں بیماریوں کی نگران ڈویجن کے چیف ڈاکٹر رانا سفدر نے کہا کہ روان سال کے دوران پوری دنیا میں ڈینگی کی غیر معمولی واقعات کے اطلاع ملی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت بہتر کا رکردگی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں ایٹلانٹا ریاستہ متحدہ میں ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں ڈینگی پھیلنے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ اس اجلاس میں متعدد ممالک کے نمائندوں نے پاکستان حکومت کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ ملک کو اس بیماری پر قابو پانے کا تجربہ ہونا چاہیے ڈاکٹر سفدر نے کہا ملک کے بیشتر علاقوں میں ڈینگی کی منتقلی کا موسم تقریباً ختم ہونے کو ہے انہوں نے مزید کہا کہ کراچی ہی ملک کا واحد علاقہ ہے جہاں سے نہ صرف سندھ کے چورانوے فیصد کیس ریپورٹ ہوئے بلکہ موجودہ سال کے اختتام تک ڈینگی کی منتقلی جاری رہ سکتی ہے انہوں نے کہا اس وجہ سے ملک کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں کراچی کا در جہرارت ابھی تک گرم ہے اگر ہم نومبر کے دوران کراچی میں اس بیماری پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں میراثن کی کوشش کرنا ہوگی ایک دستویز کے مطابق روانسال کے دوران ملک بھر میں ڈینگی کے چوالیس ہزار چار سو پندرہ مریضوں کی تصدیق ہو گئی ہے اسلام آباد سے بارہ ہزار چار سو تینتیس سن سے دس ہزار ایک سو بیالیس پنجاب سے نو ہزار دو سو ساٹھ خیبر پختون خواہ سے سات ہزار تین سو چیلیس اور بلوچستان سے تین ہزار اکاون کیس ریپورٹ ہوئے ازاد جمع کشمیر سے ایک ہزار چھ سو بہتر کیس ریپورٹ ہوئے اور پانچ سو گیارہ کیس دوسرے زمرے میں شامل ہیں ڈینگی وائرس سے سندھ میں چھبیس اسلام آباد میں بائیس پنجاب میں چودہ بلوچستان میں تین اور ازاد جمع کشمیر میں ایک ہلاکت ہوئی ہے ڈینگی پھیلنے کے لیے امرجنسی آپریشن سینٹر ای او سی کو فال کیا گیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہمارے عدد دشمار بہت بہتر ہیں لیکن ہمارا کام ختم نہیں ہوا ڈینگی بخار مچھر کی کارٹنگی پھیلنے کے لیے امرجنسی آپریشن سینٹر ای او سی کو فال کیا گیا ہے اور آئندہ چند سالوں میں ڈینگی کو شکست دیں گے ڈینگی بخار مچھر کی کارٹنے سے پھیلتا ہے اور مریضوں کو پلیٹلٹس کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مریضوں کے خون میں جمنے کی معمول کی صلاحیت نہیں رہتی اور پلیٹلٹس کی منتقلی کی ضرورت ہوتی ہے اگر بروقت علاج فراہم نہ کیا جائے تو یہ بیماری جان لیوہ ڈینگی ہمرہجنگ بخار میں بدل سکتی ہے بخار سے خون بے سکتا ہے پلیٹلٹس کی کم سطح اور خون میں پلازما لیکج یا ڈینگی جھٹکا سینٹروم خطرناک حد تک کم بلیڈ پریشر کا باعث بن سکتا ہے انیس سو چورانوے میں پہلا وبا پھیلنے کے بعد پاکستان میں ڈینگی کی وبا بہت زیادہ پھیل چکی ہے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران پاکستان میں دو بڑے وبا سامنے آئے ہیں دو ہزار پانچ میں چھ ہزار سے زیادہ کیسز کراچی میں ڈینگی کے ہوئے جن میں باون اموات ہوئیں اور اس کے بعد دو ہزار گیارہ میں رپورٹ ہوئے جس میں مزید لاہور میں اکیس ہزار سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے اور ان میں تین سو پچاس اموات ہوئیں دوہزار گیارہ سے دوہزار چودہ تک ملک بھر میں اٹھالیس ہزار سے زائد لیبارٹریوں میں ڈینگی کے کیسز سامنے آنے کی تصدیق کی گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں انلو ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انلو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کریں شکریہ